اسلام علیکم آج منگل ہے جنوری کی بارہ تاریخ پاکستان میں سوشام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولیٹن کے ساتھ امریکی کانگریس کی امارت پر صدر ڈانلڈ ٹرم کے حامیوں کے جانب سے گزشتہ ہفتے حملے کے بعد ایوان نمائنگان میں ڈیموکریٹک پارٹی نے صدر کے معاخصے کے لیے قراردات پیش کر دی ہے پیر کو ایوان میں پیش کے جانے والی چار صفحات پر مشتمل قراردات میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ وہ قومی سلامتی جمہوریت اور آئین کے لیے خطرہ ہیں اس لیے انہیں صدارتی آفس میں مزید قیام کی اجازت نہیں دی جا سکتی قراردات میں مزید کہا گیا کہ صدر ٹرمپ قانون کی حکمرانی اور گورننس سے مطابقت نہیں رکھتے یہ دوسرا موقع ہے جب صدر ٹرمپ کے خلاف ایوان نمائنگان میں معاخصے کی کاروائی ہو رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے دو سو اٹھارہ ارکان نے صدر ٹرمپ کے معاخصے کے قراردات پر دسخط کیے ہیں اور وہ چار سو پینتیس ارکان پر مشتمل ایوان میں کسرت رائے سے قراردات کی منظوری کے خواہاں ہیں تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ایوان کے سربراہ صدر ٹرمپ کے ٹرائل اور انہیں صدارتی آفیس سے بدخل کرنے کے لیے یہ قراردات فوری طور پر سینٹ پھیجیں گے یا نہیں نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں امید اور توقع ہے کہ سینٹ صدر ٹرمپ کے معاخصے کی کاروائی کرے گی اور ان کی کابینہ کے لیے منتخب افراد کی منصوری بھی دیکھی نومنتخب صدر جو بائیڈن کی صدارتی افتتاحی کمیٹی نے پیر کو اعلان کیا کہ بائیڈن اور نومنتخب نائب صدر کاملہ ہریس کی افتتاحی تقریب امریکی قوم کی مشکلات کے سامنے پھر سے اُبھرنے بہادری اور متحد ہونے کے جذبے کی غم ماس ہوگی تاکہ قوم کو صحت یاب کیا جا سکے اور اثر نوز کی تعمیر کی جائے اور ملک پھر سے متحدہ امریکہ بن کے ایک ناقابل شکست قوت کے طور پر سامنے آئے کمیٹی کے رہنمان ڈاکٹر ٹونی ایلن نے دعا کے قومی دن کا بھی اعلان کیا جس کا مرکزی نکتہ یہ ہوگا کہ اکھٹے ہم ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں انہوں نے کورویڈ نائنٹین کے بہران میں جانوں کے نقصان کے سلسلے میں ایک قومی یادکار کا بھی اعلان کیا اس موقع پر کیونکہ لوگ افتتاحی تقریب میں خود شرکت نہیں کر پائیں گے کمیٹی نے نیشنل مال پر فنپارے آفیزہ کرنے کا اعتبام کیا جن میں جھنڈے اور روشنیاں شامل ہوں گی علاوہ زین آرلنگٹن کے قومی خبرستان میں پھولوں کی چادر بھی چڑھائی جائے گی امریکہ کی سیکریٹ سرویس اور نیشنل گارڈز نے نومنتخب صدر جو بائٹن کی تقریب حلف برداری کو ہر طرح سے محفوظ بنانے کے لیے وسائل میں اضافے کا عیادہ کیا ہے دوسری جانب دارالحکمت واشنگٹن کی میئر لوگوں پر زور دے رہی ہیں کہ وہ حلف برداری کی تقریب گھروں میں بیٹھ کر دیکھیں نیشنل گارڈز نے پیر کے روز تصدیق کی کہ وہ اناؤگریشن کو محفوظ بنانے کے لیے پندرہ ہزار فوجی تائنات کرے گی جو سن دو ہزار سولہ کی تقریب سے نو ہزار زیادہ ہیں امریکی وزیرخارجہ مائک پومپیو نے پیر کے روز یو ایس ایجنسی فور گلوبل میڈیا کی زیلی ادارے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن میں موجود صدر دفتر کا دورہ کیا اس موقع پر تقریب کرتے ہوئے انہوں نے یو ایس ای جی ایم پر اس تنقید کو رد کر دیا کہ اس ادارے کے سربراہ اسے پروپیگنڈا ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وزیرخارجہ پومپیو نے وائس آف امریکہ کے سربراہ مائیکل پیک کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس ادارے میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا ہے انہوں نے وائس آف امریکہ میں کام کرنے والے صحافیوں کے طرف سے مطلقل نان ممالک میں موجود عوام کو غیر جانبدار انداز میں خبریں فراہم کرنے کی کوششوں کو سراہا وائس آف امریکہ دنیا کی سنتالیس زبانوں میں نشریات پیش کرتا ہے امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اعلان کیا کہ وہ پیشاور سفارتکار ویلیم برنز کو امریکی خفیہ ادارے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا ڈائریکٹر نامزد کر رہے ہیں پیر کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں بائیڈن کی ٹرانزیشن ٹیم کا کہنا تھا کہ ویلیم برنز امریکی محکمہ خارجہ میں تیتیس سال تک ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں جماعتوں سے تعلق رکنے والے صدور کے دور میں خدمات انجام دے چکے ہیں قائم مقام سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی چیڈ ایف وولف نے پیر کے روز اپنے منصب سے استفادے دیا ہے چند روز بعد صدارتی حلف پرداری کی تقریب منقد ہونا ہے جس کے سیکیورٹی کوارڈینیشن کے لیے انہیں مدد دینا تھی وولف نے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ملازمین کو بتایا کہ وہ پیر کے روز سے اپنے منصب سے الک ہو جائیں گے اس استفعی کی ایک وجہ عدالت کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کو معطل کرنا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد نو کروڑ سے بڑھ گئی ہے جبکہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں سر اٹھانے والی کرونا کی نئی قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں حالیہ دو ماہ کے دوران دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے خبر اصان ادارے رائٹرز کے مطابق گزشتار تالیس روز کے دوران مجموعی کیسز کے ایک دہائی ریپورٹ ہوئے ہیں یورپ جہاں مجموعی کیسز کی تعداد گزشتار ہفتے ڈھائی کروڑ سے بڑھ گئی تھی کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے دنیا بھر میں کرونا سے اب تک انیس لاکھ چھتیس ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں نو منتخب صدر جو بائیڈن نپیر کے روز نیو ورک ڈیلیویر کے ایک ہسپتال میں فائزر کی کوویٹ نائنٹین کی ویکسین کی دوسری ڈوس لگوالی ہے ویکسین لگوانے کے بعد نامنگاروں نے ان سے پوچھا کہ گزشتہ ہفتے امریکی کیپیٹل پر حملے کے نتیجے میں سامنے آنے والے سیکیورٹی سے مطالق خطشات کے پیشی نظر آیا انہیں خلف پرداری کی کھلی جگہ پر منقض ہونے پر کوئی تشویش تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے اور ہمیں اس بارے میں بریف کیا جا رہا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میری اولین ترجی یہ ہے کہ لوگوں تک ویکسین جلدہ جلد پہنچے اور ہم اس پروگرام پر کام کر رہے ہیں ویکسین کی ڈیلیوریز کا سلسلہ جاری ہے تاہم ورلڈ ہیرٹ آرگنائزیشن کو خدشہ ہے کہ ویکسین کی سٹاکس کی تعداد میں جس رفتار سے کمی ہو رہی ہے اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ کم یا میڈل انکم والے بانوے ملکوں کے ہیلف ورد کرتے کے لیے کوویکس پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں ویکسین دستیاب نہ ہو پیر کے روز عالمی ادارے صحت نے ویکسین بنانے والوں سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ وہ غریب ملکوں کے لیے ویکسین کے اس پروگرام کوویکس کے لیے کوویڈ نائنٹین کے شورٹس فراہم کریں ملائیشیا کے وزیراعظم مؤیددین یاسین نے ملک میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر در حکمت کو علی الامپور سمیت پانچ ریاستوں میں چودہ دن کے لیے محدود لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے حکام کے مطابقی فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کا آغاز بچ سے ہوگا پاکستان کے مرکزی سٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف کے مالی ایانتی پروگرام کے بحالی کے لیے باتشیت چیاری ہے سٹیٹ بینک کے گورنر رضا باقر نے خبر عسان ادارے کو ایک انٹرویو کے دوران اس توقع کا اظہار کیا کہ کرونا وائرس کے عالمی وبا کے منفی اثرات کے باوجود وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے پور امید ہیں اور حکومت بہت چلد ان کے بقول دنیا کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی سے متعلق اچھی خبر دیکھی معروف میسیجنگ موبائل اپلیکیشن ووٹس ایپ کی جانب سے پرائیویسی پالیسی تبدیل کیے جانے پر پاکستان میں سارفین تشویش میں مبتلا ہیں وفاقی وزیر فواد چودری نے ووٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی وزارت پاکستانی شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے قوانین لانے پر غور کر رہی ہے ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والی بھی ووٹس ایپ کی جانب سے ان تبدیلیوں کو پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی نلانے کے ماضی کے وعدے کے خلاف فرضی قرار دے رہے ہیں پاکستان میں ایک جانب حسب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے حکومت مخالف تحریک کے تحت ریلیس اور جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں اور فروری میں لانگ مارچ سمیت اساملیوں سے استیفوں کے آپشن بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں تاکہ حکومت کو اساملیاں تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کے لیے دباہ وڈالا جا سکے مگر دوسری جانب الیکشن کمیشن کے جانب سے صوبائی اور قومی اساملی کی بعض نشستوں پر زمنی انتخابات کے اعلان کے بعد اس کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے جس پر بعض مبسرین پی ڈی ایم کی جانب سے اعلان کردہ اہداف کے حصول پر شبہات کا اظہار کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے جنوبی زل کر کے گاؤں میں نامعلوم وصلہ افراد نے فائرنگ کر کے انصداد پولیو مہم کے دوران سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے پولیس اہلکار کو قتل کر دیا ہے حکام نے بتایا کہ موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد واردات کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے روہ سال انصداد پولیو مہم سوموار کے روز سے ملک پھر میں جاری ہے اس مہم کے دوران خیبر پختونخواہ میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچ جاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں پچھلے سال سوابی میں دو خواتین اور ڈیر ایس میل خان میں انصداد پولیو مہم کے دوران نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر انہیں حلاک کر دیا تھا جبکہ حکام کا کہنا ہے کہ سن دوہزار بارہ سے لے کر اب تک خواتین اور پولیس اہلکاروں سمیت اکیش سے زیادہ افراد انصداد پولیو مہم کے دوران خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں قتل کر دیا گئے ہیں بھارتی سپریم کورٹ نے متنازع ذریع قوانین پر عمل درامت پر روک لگا دی ہے اور مسئلہ کو حل کرنے کی غرص سے مذاکرات کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے چیف جسریس ایسے بابٹک سربراہی والے تین رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جس کو مسئلہ حل کرنے میں دلچسپی ہوگی وہ کمیٹی سے بات کرے گا اور اپنا موقف رکھے گا آل انڈیا کسان رابط کمیٹی کی جانب سے تاحال کوئی بیان چاری نہیں کیا گیا ہے لیکن متعدد کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ کمیٹی سے بات نہیں کریں گے اور جب تک قوانین واپس نہیں لے لیے جاتے ان کا احتجاج چاری رہے گا افغانستان کے صوبے بلک شہر کے مزار شریف کے پولیس ٹسٹک پانچ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے افغان نشن آرمی کے دو اہلکار حلاق اور دو عورتوں سمیت تین افراد زخمی ہو گئے ہیں بلک صوبے میں دو سو نو شاہین کور کے ترجمان حنیف رضائی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک فوجی گاڑی مسکر آرمی کور کی خاتون اہلکار کا انتظار کر رہی تھی صوبائی حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے جب نامعلوم مسلح افراد نے وکالہ کو لے جانے والی گاڑی پر فائرنگ شروع کرتی اب تک کسی گروپ نے بھی ان واقعات کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے ادھر غزنی صوبے میں نیو کابل بینک کے ایک اہلکار عبدالباصر کو بھی گولی مار کر حلاق کر دیا گیا غزنی پولس کے مطابق متوفی بینک جا رہا تھا جب نامعلوم افراد نے اس پر فائرنگ کر دی تریہ سنا نائب صدر عمراللہ صالح نے طالبان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں طالبان کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان میں لوگوں کو حدف بنا کر حلاق کرنے کے باقعات میں شامل نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ایف ای ایف اے کے سابق زربراہ محمد یوسف رشید کے قتل کے حوالے سے طالبان کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں افغان وزارت داخلہ نے ایک نوجوان شخص کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جس نے اطراف کیا کہ رشید کے قتل میں طالبان کا ہاتھ ہے وزارت کے ترجمان تاریخ آرائی کا کہنا ہے کہ اس قتل کے سلسلے میں تین مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا کہا ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس قتل کی منصوب بندی طالبان کے کمانڈر مسلم یار نے کی تھی طالبان نے ایک بیان میں شہریوں اور صحافیوں کے قتل کے واقعات میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے نیوم بزنس زون میں کاربن سے پاک ایک شہر بنانے کا اعلان کیا ہے جو پانچ سو رب ڈالرز کے نیوم پروجیکٹ کا پہلا بڑا تعمیراتی منصوبہ ہوگا برطانوی خبر اصائے دارے روائٹرز کے مطابق محمد بن سلمان نے ٹیلویجن پر اپنے خطاب میں کہا کہ اس شہر کو دل لائن کا نام دیا کیا ہے یہ شہر ایک سو ستر کلومیٹر پر محیط ہوگا جس میں دس لاکھ افراد رہائش اختیار کر سکیں گے منصوبے میں سو فیصد کاربن سے پاک توانائی استعمال ہوگی یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ